سعودی عرب میں حج کا موقع ہے آج وہاں عید منائی جائے گی کل ہندوستان میں بھی منائی جائے گی لیکن عرافات میں جب تمام حاجی کھٹا ہوئے اور جو سب سے بڑے امام ہیں گرانڈ موسک کے مسجد الہرام کے انہوں نے جب خطبہ دیا تو ایسا کیا کہا اسرائیل اور غزہ کی یا فلسطین کی جنگ کو لے کر جس کے بعد الکسہ مسجد تک سے بھی جواب آگیا گرانڈ مفتی کا کہ آپ یہ مت کہی ہے انہوں نے کہا کیا وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیا غزہ کے لیے آواز اٹھائی گئی مکہ میں عرافات میں کیا اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی گئی کیا کچھ ہوا خطبے میں کیا کہا گیا ذرا سنیے گا سمجھئے گا پہلے پہلے تو الجزیرہ نے وہ خبر پیش کی یہ سارا بوال جہاں سے ہوا کہ شیخ ماہر المعقلی جو امام ہیں اور دھرم گروہ بھی ہیں پریچر ہیں گرانڈ موسک کے مسجد الہرام کے تو انہوں نے اپنے عرافات میں جو خطبہ دیا جاتا ہے تو اس دوران جو کہا ہے اس کو لے کر دنیا بھر کی بھویں چھڑ گئے لوگوں کی انہوں نے کہا کی حج کا جو موقع ہے وہ عبادت کا موقع ہے اپنے اللہ کو خوش کرنے کا موقع ہے معافی تلافی کا موقع ہے اور حج کے ارکان اچھے سے اور امانداری سے ادا کرنے کا موقع ہے یہ موقع یہ مقام پولٹکس کے لیے نہیں ہے یہ پولٹیکل سلوگن یعنی پولٹیکل نعرے بازی کے لیے یا بھید بھاؤ کے لیے ڈسکرمنیشن کے لیے نہیں ہے ڈسکرمنیشن کس کا اگر اسرائیل کے خلاف نعرے بازی ہو رہی تو وہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہے ان کے لیے کیا لکھا ہے وہ کیا کر رہے ہیں کیا لکھا جا رہا ہے وہ مسجد الاقصہ کے بارے میں کیا کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اتماعر بینگویر جو منطری ہیں وہ کہتے ہیں پوری قبضہ نہیں ہے ہماری ہے پورا غزہ قبضہ آئیں گے سیتیس ہزار لوگ مار دی رہے ہیں یہ سب ہوا کیوں اچھا مسجد الاقصہ کے گرانڈ مفتی نے کیا کہا اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ لیے جب یہ خدبہ دے رہے تو چار تصویریں یہ ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں ڈائس پر اوپر اور نیچے پبلک سب احرام باندھے سفید جو ہے اور نیچے بیٹھے ہوئے سب لوگ خدبہ سن رہے ہیں یہ تب کی تصویر ہے اب گرانڈ مفتی کا ان کے اس خدبے کے دوران جو انہوں نے بات کہی کہ یہ پولٹکس کی جگہ نہیں ہے الاقصہ مسجد کے یرشلم کے الاقصہ مسجد کے جو پریچر ہیں شیخ اکرمہ سابری ان کا جواب آیا کہ فلسطین کے لیے دعا کرنا گناہ نہیں ہے فلسطین کے حق میں دعا مانگنا گناہ نہیں ہے یہ پولٹکس نہیں ہے یہ بھی الجزیرہ نے چاہتا ہے لیکن ہمارا کام تھا دونوں طرف کی خبر دیکھنا اور تلاشنا وہ ہم نے تلاشی پتہ تو کرے کہ جو مین امام صاحب ہیں مسجد حرم کے انہوں نے جو خدبہ دیا کل عرفات کے میدان میں آخر کار کیا انہوں نے فلسطین کے حق میں دعا نہیں کی یہ بھی ایک سچ ہے انہوں نے عرفات کے خدبے کے بعد جو نماز پڑھائی حج کی اس کے بعد انہوں نے تمام حج پر آئے لوگوں سے فلسطین کے حق میں دعا کرنے کی جو ہے مانگ کی سب سے کہا دعا مانگئے اور کہا کہ pray for our brothers and sisters in Palestine who have been affected with harm کہ جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے فلسطین میں جو لوگ نقصان سے جوج رہے ہیں ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہمارے فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کے لیے دعا کیجئے یہ امام صاحب نے کہا نقصان انہوں نے کہا کہ ان کا خون بہایا جا رہا ہے بہت صدی و لفظوں میں انہوں نے ساری بات کہی آپ امام صاحب کے لفظوں کی صدی و لفظوں کی آپ بات جان سمجھ سکتے ہیں خیر اسرائیل کے خلاف بہت زیادہ مکھر ہو کر کوئی نہیں بولا نہیں کہا گیا یہی بات اشاروں میں سمجھانے کی امام صاحب نے کوشش کی کہ اسرائیل یا کسی ملک کے خلاف یہاں نارے بازی نہیں ہوگی یہ اس حساب سے حج کے دوران جائز نہیں ہے ہوا کیوں یہ سب ایران کے حاجی میرے خیال جہاں تک غالباً دس سال کے بعد پہنچے اس سال اور جب وہ حاجی پہنچے تو کل میں نے رات دس وجہ کے شو میں سب سے پہلی خبر آپ کو دکھائی تھی ان لوگوں نے نارے لگائے جب یہ عرافات میں اکھٹا ہوئے اور مینہ میں بلکہ یہ ٹینک میں ہوگئے تب انہوں نے نارے لگائے اسرائیل اور امریکہ کی بربادی کے ڈیتھ ٹو اسرائیل ڈیتھ ٹو امریکہ یہ نارے لگائے اور یہ نارے وائرل ہو گئے شاید اس کو لے کر یہ اکشن آیا میں آپ کو کچھ غزہ کی تصویریں دکھاؤں ایک عید کی تیاری کی غزہ کی تصویر دکھاؤں آپ کو بتاؤں کہ اور کون لوگ حج میں غزہ کیلئے دعا مانگتے مانگتے شہید ہو گئے وہ اس سے پہلے درہا یہ شور سنیے تو یہ ساری وجہ تھی کہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نارے بازی ہو رہی تھی سعودی حکومت پہلے کہہ چکی تھی کہ کسی قسم کی کوئی پلٹیکل نارے بازی ہماری زمین پر نہیں ہوگی حج کے دوران نہیں ہوگی اصل میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نہیں جاتا کہ اس کی زمین سے اسرائیل یا امریکہ کے خلاف ایک بھی لفظ نکلے ہاں غزہ اور فلسطین کے حق میں تو دعا ہو سکتی ہے لیکن ظالم کے طور پر اگر کوئی اسرائیل اور امریکہ کا نام گنان لے گئے تو یہ منظور نہ ہوگا اور اسی کی طرف گرینڈ موسک کے امام صاحب نے بھی جو ہے لوگوں کو دھیان دیا انہوں نے کہا کہ حق میں آپ بات کریں لوگ یہ پوچھ رہے ہیں مسلم امہ کی خیر خواہی ان کی سلامتی کے لیے دعا اور جو ان پر ظلم برسا رہے ہیں ان کی بربادی کے لیے دعا لوگ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے پھر کیا بات رہ گئی ہم دعا کیسے مانگے ہیں ہماری لکیرے کیچی جائیں گی ہوا یہ کہ یہ صاحب دیکھ لیجئے یہ بھی عرب ملکے ہی کہیں کہیں کسی ملکے اور یہ بھی سارے حاجیوں سے چکتے ہوئے کہتے ہوئے چل رہے تھے کہ غزہ کے لیے دعا ضرور مانگو غزہ کے فلسطین کے لیے دعا ضرور مانگنا بھول مت جانا غزہ کے لیے دعا ضرور مانگنا ایک ایک آدمی وہاں جو ریڑ کے ہڈی رکھتا تھا وہ سعودی حکومت کے کسی بھی بنائے رول کے خلاف جاتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارا مذہبی فرض ہے سبھی لوگ یہ دعا کر رہے تھے سنیے ایک صاحب یہ ہیں جو حج کے دوران شہید ہو گئے اور یہ عرافات میں ہی شہید ہوئے ہیں سپریس نیوز نے ان کے بارے میں خبر دی ہے اور ان کا نام ہے تارک البستان جی یہ عرافات میں جو ہے پہاڑ پر تھے میرا خیال جبل الرحمت پر تھے یا کسی اور ٹیلے پر ہوں گے وہاں اور یہ وہاں پر سن سٹروک کی وجہ سے فوت ہو گئے ان کی جان چلے گئی یہ شہید ہو گئے اچ کے دوران لیکن ان کے ویڈیو وائرل ہوئے تھے جب یہ غزہ کے لیے دعا مانگتے تھے یہ غزہ کے لیے دعا مانگ رہے تھے بتایا جا رہا ہے تب ہی بار بار جو ہے یہ چیخ رہتے پسینہ نکلاتا سن سٹروک ہو رہا تھا گرمی لات وہاں کی گرمی سوکی خوش گرمی ہوتی ہے گرم ہوا پسینہ نکلتا سن سٹروک کی وجہ سے یہ وہاں پر فوت ہو گئے لیکن بار بار یہ اپنے ویڈیو پوسٹ کرتے تھے جس میں یہ غزہ کے لیے دعا کرتے تھے یہ جو آپ سائیڈ میں چلتے ہو بولتے دیکھ رہے ہیں یہ تارک البستان جی حج کے دورانی غزہ کے لوگوں کے لیے چیخ چیخ کر دعا کرتے تھے اور ان کے یہ آخری ویڈیو بھی غزہ کے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے سامنے آیا تھا اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور اب آپ کو بتا دوں کہ لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اس سال جاتے حج کرنے فلسطین سے غزہ سے وہ اس بار نہیں جا پا ہے خاص طور سے غزہ سے نہ جانے کتنے لوگ جو حج کا خواب اور حسرت اپنے دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے ایک اے آئی ویڈیو یہ جاری کیا ہے پلسٹائن آل لائن نے بتایا یہی آپ ویڈیو میرے بات جیت کے ساتھ دیکھی رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ ہیں جو حج پر جانا چاہتے تھے لیکن برباد ایک بیان باگ کھنڈر بن چکا غزہ ان کے سامنے اور ارسی غزہ میں وہ کہیں دفن ہو گئے یا پھر بندشوں کی وجہ سے حج پر نہیں جا پائے یہ وہ تمام لوگ ہیں بس کیا بتایا خیر کچھ تصویریں ہیں ذرا دیکھ لیجئے گا کچھ تصویریں ہیں یہ حاجی جب عرافات کے میدان میں جا رہے تھے وہ جو آپ کو دور دکھ رہا ہے جبل الرحمت ہے اس جبل الرحمت کی قصہ آپ سبی کو معلوم ہیں اب میں یہاں پر اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا میں بھی یہاں پر گیا تھا بڑا الگ لگتا ہے خیر غیر اج کے دنوں میں یہاں پر اوٹ ہوتے ہیں پکنک وگرہ ٹائپ کا ہوتا ہے اوٹ پر لوگ ٹہلتے گھونتے ہیں میں بڑے خاموشی کے دور میں گیا تھا مسجد النمرہ سامنے ہی بنی ہوئی ہے اور امام صاحب کے بیٹھنے کا جو مقام ہے وہ مزدلفہ میں ہے باقی پہلی صف سے آخری صف تک سارے لوگ نمازی عرافات میں کھڑے ہوتے ہیں خیر یہ سب لوگ جا رہے تھے آپ نے دیکھا چار یہ فوٹو سب عرافات کے میدان میں جب انہوں نے دعا مانگی اب تو عید کا موقع ہے اب عید ہوگی عید کی نماز ہوگی خوربانی ہوگی پھر وہ اپنے شیطان کو کنکری ماننے کے تمام ارکان نبھاتے ہوئے حج مکمل ہو جائے گا غزہ میں آپ زندگی اب بھی جی رہی ہے عید کی تیاریاں چل رہی ہیں آج عید ہے تو اس سے پہلے کل بچوں نے اپنے بال ٹرم کرائے ہم بچوں کے چہرے بلر کر رہے ہیں ایک سکین چھوٹ میں دیکھ لیجئے کمام بچے اب یہ بار بار ہیں ان کے بال کٹنے والے یا گھریں کے لوگ ہیں فیلال بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے راج کمار شہزادوں کی طرح چونکہ یہ جب تک زندہ رہتے ہیں شہزادوں کی طرح رہتے ہیں اور راجاؤں کی طرح رہتے ہیں میں نے ان کے چہرے پر شکر نہیں دیکھی بس کچھ بھی کتنی بربادی ہو جائے بس یہی دیکھا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا سلامت رہیے خوش رہیے آزاد بل انڈیا کو سبسکرائب کر لیجئے ہمیں سپورٹ کیجئے آپ کی پیار محبت سے سب یہ کارمہ چل رہے ہیں اور جو خلیج میں رہ رہے ہیں لوگ جو بھی دوسرے ممالک پہنجن کے آج عید ہے وہ سب کو عید مبارک ہو غزہ کو فلسطین کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا